اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے تیس فیکٹر ڈسکور کیے گئے ہیں تیسما فیکٹر یہ ہے کہ آپ کسی یونیورسٹی سے گریجوئٹ ہو اس کا چھبیسما فیکٹر ہے کہ آپ کی لگ اچھی ہو اٹھائیسما فیکٹر ہے کہ آپ انبیسمنٹ اچھی کرتے ہو بیسما فیکٹر ہے کہ آپ ہائی انرجی ہو کام کرنے کے لیے دسما فیکٹر ہے کہ آپ کے پاس یونیک آئیڈیا ہو جیسے فیس بک والے کے پاس ہے یا اس طرح کی کوئی چیز لیکن پہلا فیکٹر ہے کہ بی آنسٹ with yourself and others پہلا فیکٹر اس کے لیے نہ سکول جانے کی ضرورت ہے نہ کالیج جانے کی ضرورت ہے سب سے بڑا پہلا نمبر کا فیکٹر یہ ہے کہ بی آنسٹ with yourself and others دوسرا فیکٹر ہے کہ ہر بندے سے نباہ کر سکو ہر بندے سے نباہ کر سکو دو منٹ میں گھل مل جاؤ ہر بندے سے بنتی ہو آپ کی اور یہ اتنی بڑی ایڈوانٹیج ہے ہیومن کے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ اتنی بڑی ایڈوانٹیج ہے آپ مجھے بتائیں یورپ میں لوگ کیا جاتے ہیں کہ ان کا کسی دوسرے انسان سے واسطہ پڑے کے نہ پڑے نہ پڑے وہ گھر پہ گروسری ڈیلیور کرائیں اگر وہ امیر لوگ بھی ہیں تو صفائی کرنے والا آئے صفائی کر کے بھاگ جائے وہ آئے صفائی کرے اور نکل جائے زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتے ائرپورٹ جائے تو اس کو چیک ان کوئی بندہ کرائے کہ وہ خود چیک ان کرے خود چیک ان کرے تو کہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ بندے کو نہیں دیکھنا چاہتے وہاں پہ انسان جو ہے انسانوں کو دیکھنا نہیں چاہتے اور سویجلینڈ کتنا مشہور ہے میرے ایک دوست بتا رہے تھے لینڈ میں رات کو ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کموڈ یوز کرنے پہ پبندی ہے کہتے ہیں راتی اٹھوے تو صویرے اٹھوے تو کرنی ہے اس کا سکتے ہیں ساؤنڈ کی وجہ سے کیونکہ ان کی بیلڈنگیں ایسی ہیں کہ ساری بیلڈنگ میں ساؤنڈ کتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی رات دا کموڈ جڑا ہے سویری فلش کرنا ہے تو اسی سارے تانگوں گئے ایک دوسرے کا وہ کہتے ہیں بڑا خیال رکھو لیکن سڑک پہ کوئی جا رہا ہو تو وہ اس کی گاڑی کے پیچھے دوڑ لگاتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں محلے میں کھڑے ہوکے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا تو کچھ لگتا ہے نا کہ کوئی ہلے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی کوئی لگتا ہے نا ہلے ہوئے بھی بتائیں چلتی ہوئی گاڑیوں کے پیچھے کون دوڑتا ہے ہے کوئی اکل کی بات لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہم کس طرح ان کو فالو کرتے ہیں اور ان کے اندر یہ ہے کہ اٹھارہ سالہ میں کدوں ہوں گا کہ میں کدوں کرو جاؤں ہوں گا یہ بات وہ سوچ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ماں باپ اور ان کی اولاد آپس میں کیا وجہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتے اٹھارہ سال سے وہ برداشت نہیں کر سکتے وہاں حکومت کہتی ہے کہ آپ اپنے بچے سے نہیں پوچھ سکتے کہ وہ رات دو بجے کیوں آیا لیکن ہم آپ کو پوچھیں گے کہ آپ نے گاڑی میں سیٹ بیلٹ کیوں نہیں باندی حکومت پوچھے گی کہ گاڑی میں سیٹ بیلٹ کیوں نہیں باندی حکومت آپ سے پوچھے گی کہ آپ جو ہیں فرش دھو کے وہاں جھنڈا کیوں نہیں گاڑا کے ویٹ فلورز تو کبھی کسی جگہ لگتا ہے کسی جگہ لگتا ہے کہ خالی اوپر والی منزل کہ ماں باپ نہیں پوچھ سکتے اپنی جوان لڑکی کو کہ تم رات کو ڈائی بجے کہاں سے آ رہی ہو ماں باپ نہیں پوچھ سکتے وہاں اور وہاں جب پڑھتا ہے بندہ چار سے سال تو واپس آکے کیا کہتے ہیں اپنے ماں باپ کو کہ آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے کہ میں رات دو بجے کہاں سے آ رہی ہوں پہلی بات یہ ہی ہوتی ہے نا یہ سیکھتے ہیں اور پھر وہاں چونکہ شراب عام ہوتی ہے تو پھر یہ سیکھتے ہیں کہ شراب پینی ہے تو ہم کتنے شوق سے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے باہر بیٹھتے ہیں اور وہ یہ سیکھ کے آتے ہیں تو آپ سوچیں کہ وہاں انسان انسانوں سے کیسے جان چھوڑانا چاہتا ہے یہاں آپ لوگ انسانوں سے جان نہیں چھوڑانا چاہتے ہیں آپ نے ایک کوک رکھا ہوتا ہے کوک کے ساتھ اس کی بیوی رکھیے ہوتی ہے ساتھ اس کے دو بچے ہوتے ہیں ایک آپ نے drive Keraton رکھا ہوتا ہے ساتھ اس کے چار بچے ہوتے ہیں جو اچانک پانچ ہو جاتے ہیں آپ نے ایک guard رکھا ہوتا ہے اس کے پتیجیاں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ میاں بیوی گھر میں رہ رہے ہیں تو تیرا لوگ اور ساتھ رہ رہ رہے ہیں اور آپ ایک feniment دیتے ہیں وہ بھاگ کے آتے ہیں جی کیا حکم ہے تو آپ کہتے ہیں چائے بنا کے لاؤ تو وہ چائے بنا کے لے آتے ہیں مجھے لگی ہوئی ہیں آپ ورک پلیس پہ دیکھ لیں لوگ جو ہیں کام کرتے ہیں آسانی سے یہاں پہ آپ کو کتنی آسانی سے دوسرے لوگوں کی مدد مل جاتی ہے وہاں اگر آپ بہت امیر نہیں ہیں تو آپ ڈرائیور نہیں رکھ سکتے آپ کو گاڑی خود چلانی پڑے گی اگر آپ گاڑی خود چلا کے پنتانس منٹ کے فاصلے پہ جا رہے ہیں تو جب آپ گاڑی چلا رہے ہوں گے تو آپ دفتر میں جو کام کرتے ہیں اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اس کے بعد آپ پنتالیس منٹ جو گاڑی چلا کے کسی صبح راش والی جگہ سے اپنے دفتر پہنچے ہیں اور دفتر پہنچے ہیں تو کیا آپ رستے میں دفتر کے بارے میں سوچ رہے تھے یا رستے میں ٹرافک کے بارے میں سوچ رہے تھے اچھا یہاں اگر آپ کے پاس ڈرائیور ہے اور آپ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پچھلی سیٹ پر بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ آج میں کس کس سے میٹنگ کرنی ہے کیا کیا بات کرنی ہے اور آپ کا ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے وہ پارکنگ ہو تو پارکنگ کر رہا ہے آپ کو نہیں فکر کہ ٹرافک کتنی ہے اور آپ بیچ میں چار چھے کالیں بھی کر لیں گے دو چار فائلیں بھی پڑھ لیں گے نہیں تو آپ بیسے ڈیلیبریٹ کر رہے ہوں گے سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کیا کریں تو مجھے بتائیے کہ اگر صرف آپ انسانوں سے نباہ کرنا سیکھ لیں تو بہت سارے لوگ آپ کے خدمتگار بن جاتے ہیں میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت تھوڑی تنہا دیتے ہیں لیکن ان کا زبان اتنی میٹھی ہے کہ ان کے ملازم ان کو کبھی چھوڑ کے نہیں جاتے کسی اور کے پاس کے چار پیسے زیادہ ملیں گے وہ ان کی زبان کے اوپر وہاں ٹکے ہوتے ہیں کہتے ہیں تم ہمارے فیملی ممبر ہو وہ اسی پہ پانچ سال اور گزار دیتا ہے